بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامی اختلاف رہے کے ساتھ محمد حوار کاظمی بہت سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج عمران خان صاحب اسلامباد کی سیشن عدالت میں پیش ہوں گے جس نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں تو تو حاسب کی لیگل ٹیم نے یہ بتا دیا کہ حاسب اسلامباد نہیں جا رہے نہ ہی وہ سیشن کورٹ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور ان کی زمانت کے لیے اور ان کے وارنٹ کی منسوہی کے لیے درخواست تیار کر لی گئی ہے جو اسلامباد رائی کورٹ میں پیش کی جا رہی ہے لیگل ٹیم میں کہتی کہ عمران خان جو توشہانہ کیس کی بجائے اقدام قتل کا کیس ہے اس میں وہ نو مارچ کو اسلامباد میں زمانت کی توسیع کے لیے جائیں گے لیکن اس سے پہلے ان کا اسلامباد میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو جن لوگوں کو یہ توقع تھی کہ خان صاحب قانون کا احترام کریں گے اور قانون کے آگے سر نبو ہو جائیں گے تو برطانیہ میں قانون کی مسالے دینے والے اور طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے دعوے کرنے والے خان صاحب قانون کے سامنے پیش ہونے سے انکاری ہیں اس سے پہلے بھی اسلامباد کی سیشن کورٹ ان کے وارنٹ جاری کر رکھے ہیں تو کیا آج اسلامباد کی عدالت پولیس کو حکوم دیکھی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے کیونکہ اگر عمران خان عدالت میں پیش نہیں ہوتے اور پولیس انہیں بتاتی ہے کہ انہوں نے وہ گرفتاری کے لیے گئے تھے لیکن وہ اپنی رہائشگاہ پر موجود تھے اس کے بعد فردر کاروائی کا حکم کیا دے گی یہ بڑا دلچسپ اور قابل غور مرحلہ ہوگا تو بہت سے ایسے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جن کا تعلق ان کے عمل سے نہیں ہوتا اور وہ صرف باتوں کا ہی کھاتے ہیں ان کے بارے میں ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ موک کی بواسیر ہونا یعنی یہ صرف باتیں ہی کرتا ہے لیکن خان صاحب نے تو اس کو عملی طور پر سچ ثابت کر دکھا ہے پیمرہ نے ان کی تقریر پہ لائف خطاب پہ یا ریکارڈٹ خطاب پہ بیان پہ میڈیا پہ نشن کرنے پہ بندی لگائی تو ان کو اب سنا ہے دوسری بواسیر ہو گئی ہے تو یہ بڑا ضرور کی ہے پیمرہ نے اگر پیمرہ خان صاحب کے موک کی بواسیر بند نہ کرتی تو شاید ان کو یہ بواسیر نہ ہوتی تو خان صاحب کو بواسیر ہو گئی ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ان کو خوف سے بواسیر ہو گئی ہے اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے لوگ ریڈ لائن ریڈ لائن کی باتیں کرتے ہیں وہ دراصل یہ بواسیر تھی جو خان صاحب نے چھپا رکھی دی اب یہ خان صاحب کی بیماری ہے اور میں خان صاحب کی بیماری کا نہ مضاق اڑانا چاہتا ہوں نہ مضاق اڑانے والوں کی میں کوئی حمایت کرتا ہوں لیکن خان صاحب کے وکلا کہہ رہے ہیں اور انہوں نے درخواست لکھ دی ہے کہ جی خان صاحب کو جو بواسیر ہے وہ بڑی خوفناک ہے اور اس میں جو انہوں نے ڈیٹیل دی ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے تو میں اگر اس کے بارے میں بتاؤں کہ بواسیر کیا مرض اتنا تو زیادہ مناسب نہیں ہوگا یہ سب کو پتا جس کو نہیں پتا وہ جا کے تلاش کر لیں گوگل پر کیا ہوتا ہے لیکن یہ ہماری سیاست کا بڑا ہی علمناک پہلو ہے کہ جہاں پر ہم نے بیماری کو مزاق بنا رکھا اور بیماری کو مزاق بنانے کا جو سب سے زیادہ کام کیا وہ پی ٹی آئی نہیں کیا خان صاحب نے کیا اور سب سے زیادہ مزاق اڑایا گیا بیگم کلسوم نواز کی بیماری کا پھر اس کے بعد نوازشی کی بیماری کا آج تک مزاق اڑایا جاتا ہے جب وہ نیب کی خراست میں تھے ان کے پلیٹ ہیلٹ گر گئے تھے اور انہیں بیرونمک بھیجا گیا تو اب ان کو کہا جاتا ہے کہ بیماری کے بہانے باہر گئے اور آج تک واپس نہیں آئے اس کے لئے شباش کی کمر کو درد ہوا انہیں کینسر بھی تھا تو ان کی بیماری کا بہت مزاق اڑایا گیا تو خاص اب مزاق اڑانے والوں میں پیش پیش تھے ایک مزاق انہوں نے بلاول بٹو کی تقریر کا بھی اڑایا تھا جس میں انہوں نے کامپے ٹانگ نے کہہ دیا تھا یعنی ٹانگیں کامپے ٹانگ نے کہہ دیا انہوں نے روانی میں بازو کا سلیپ آف ٹانگ ہو جاتی ہے تو اس کا انہوں نے ہر جلسے میں مزاق اڑایا کہ کامپے ٹانگ جاتی ہیں کامپے ٹانگ جاتی ہیں تو پھر اللہ نے ان کی ٹانگ پکڑ لی اب وہ ٹانگ کو پلستر باندے بیٹھے ہیں تو جب لوگ کہتے ہیں رہا مقافت عمل اور اس کی کوئی عملی مثال دیکھنا ہو تو پھر لوگ خان صاحب کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو کچھ خان صاحب نے کہا اور شاید اس لیے کہا کہ ان کو موگی بواسیر تھی تو اب وہ سب کچھ ان کے آگے پلٹ کر سامنے آتا ہے تو دوسروں کا مزاق اڑانے پر ان کی اپنی ٹانگ کو گولی لگی اب زخم اتنا وہ گہر ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ میں چلتا ہوں تو میری کامپے ٹانگ جاتی ہیں تو اب ان کی خود یعنی وہ لڑکھلا لڑکھا کے لنگڑا لنگڑا کے چلتے ہیں تو مجھے پھر ان کا وہ مخابرہ یاد آجتا تھا جو وہ دوسروں کا مزاق اڑانے کے لیے استعمال کرتے تھے کامپے ٹانگ جاتی ہیں اسی طرح یہ بواسیر کا مرض بھی ہے تو خان صاحب جب دوسروں کا مزاق اڑاتے رہے ہیں تو اب کوئی ان کا مزاق اڑائے گا تو پھر ان کو ان کے حوالے سے تکلیف تو ہوگی لیکن میں اس کی پھر بھی حمایت نہیں کرتا میں پھر بھی لوگوں کو بنا کرتا ہوں بلکہ خود بھی سمجھتا ہوں کہ اس کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے خان صاحب کو اگر بواسیر ہے اور سیریس کے سب کی بواسیر ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ دے ان کو صحت یاب کرے وہ اس ملک کے بڑے قابل لیڈر ہیں انہوں نے جو کچھ کیا اس ملک کے ساتھ اس کا ان کو بھکتان بھی کرنا ہے اور کیونکہ جو کچھ آپ کریں گے اس کا کچھ نہ کچھ تو دنیا کے اندر پیویک ہونا ہے جس طرح ساکم نصار آج پیویک کر رہا ہے جسٹس ساکم نصار اپنے پرانے کپڑے یعنی اپنے گناہ اور اپنے وہ جو غرور تکبر اکڑ نخوت یہ جو ہم نے دیکھا سب کچھ یہ دو بندوں میں بہت پائی گی تھی ایک جسٹس ساکم نصار میں ان سے پہلے بھی ایک جج صاحب تھے جسٹس افتخار شویج صاحب لیکن جسٹس ساکم نصار صاحب نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا یہ دونوں جج صاحبان تھے ان دونوں میں بہت زیادہ سمجھنے کے ایک ایروگنٹ پوشن تھی یہ دونوں جج صاحبان لوگوں کو اپنی عدالت میں بلا بلا کر ظلیل کرنے میں ید طولہ رکھتے تھے مہارت اور پھر ساکم نصار صاحب نے سبق نہیں سیکھا ان سے پہلے تھے جسٹس افتخار شویج صاحب وہ ریٹائر ہو گئے انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنا لی آج کسی کو ان کی سیاسی جماعت کا نام یاد نہیں ان کے بیٹے کے سکینڈل آئے ان کی بھی آج سوسائٹی کے اندر کوئی رسپیکٹ نہیں ہے جس طرح بہت سے ججوں کی نام لے تو آپ کے سر اخترام سے جھک جاتے ہیں کہ وہ کمال جج تھا اور جو سٹنگ جج ہیں اب بھی ان میں بہت سے ایسے ہیں کہ ان کا آپ نام لے تو آپ پراؤلی ان کا نام لے سکتے ہیں جسٹس قادی فائزہ کا نام پراؤلی لے سکتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ جمال خان مندوخیل یا یا فریدی بہت سے جج ایسے جو اپنے فیصلوں سے بلکہ جن کے جو خود نہیں بولتے ان کے فیصلے بولتے ہیں تو یہ موک و بواسیر جو ہے وہ صرف عمران خان صاحب کو نہیں تھی یہ چیف جسٹس ساکر منصار صاحب کو بہت زیادہ تھی ساکر منصار صاحب کو تو اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنے ٹکر بقیدہ میڈیا کو نوٹ کرایا کرتے تھے اور وہ ٹکر چلوایا کرتے تھے فیصلوں سے زیادہ ان کے ریمارکس جو تھے وہ پینفل ہوا کرتے تھے اور وہ ایسے سے ریمارکس ہوتے تھے کہ جن سے وہ کہتے ہیں سستی شورت کے شکین تھے ان کو لاہور آئیکون کا جج بنانے میں نوازشیف کا ہاتھ تھا سابق چیف جسٹس صاحب نے کسی جگہ کا دورہ کرنا ہوتا تھا پہلے میڈیا کو اطلاق کرتے تھے وہاں جا رہے ہیں جسٹس صاحب اور پھر وہ اپنی میڈیا پوری کمپین چلاتے تھے حالت یہاں پہ ان کی صرف یہ نہیں تھی کہ میڈیا کمپین بلکہ وہ پاکستان سے باہر بھی جاتے تھے بلکہ ترکی کے دورے پہ گئے تو نماز پڑھنے کی ایک تصویر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو شعبہ تعلقات عامہ ہوتا ہے اس کی طرف سے جاری کی گئی یعنی بقائدہ افیشلی اور پھر ان کو نیجی ٹی وی پہ اخبارات میں بڑا بڑا یعنی چھاپا گیا تو چیف جسٹس صاحب نے بڑے متنازہ فیصلے دیئے اور وہ ان کے زیادہ تر فیصلے جو ہیں وہ نواز شیف کے خلاف ہے اور شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی چیف جسٹس نے اتنے آزخون نوٹس نہیں لیے جتنے آزخون نوٹس جسٹس ساکم نصار صاحب نے لیے اور یہ ان کے برہدی جو جو یعنی ان کا جو کردار تھا وہ یہ ظاہر کرنی کوشش کر رہے تھے کہ یہ پاکستان کے بڑے خیر خواہ ہیں اور بڑا انہوں نے کام کیا انہوں نے وہ ڈیم کے لیے کمپین چلائے پاکستان جو ہے وہ پانی کی جو ہے وہ قلت ہو گئی اور بڑا یعنی ایسا بہران پہلے کیا گیا امرانان صاحب کے دور میں ایسے لگا جیسے پاکستان میں پانی ختم ہو گیا اور اگلے چار چھے مہینوں میں پاکستان پاکستانی کو پینے کے لیے ایک بودھ پانی نہیں ملے گی ایک کیاوت برپا کر دی گی اس کمپین کے اوپر تیرہ ارہ روپے خرچ ہوئے اور اس کمپین کی کلیکشن تھی نو ارہ روپے یہ ان کا حال تھا ان کے ایک بیٹا ان کے ساتھ ہر وقت ہوتا تھا سپریم کورٹ کی دیزامیہ پروٹوکول کی ڈیوٹی یعنی چیف جس کے جو ادا ہوتی تھی ان کے بیٹے کا بھی پروٹوکول لگا ہوتا تھا اور نوازشب کے خلاف جتنے بھی فیصلے آئے وہ سب چیف جس کے یعنی ساکر مصار کے اس بیٹے نے اس گیلری میں بیٹھ کر سنے جو کسی بھی جج کی ریٹائرمنٹ کے بعد فل کورٹ ریفرنس کے لیے ان کے خاندان کے افراد کے لیے مختص ہوتی ہے انہوں نے ایک بڑی کانفرنس کی عبادی کے کنٹرول کرنے کے لیے جی عبادی بڑھ گئی عبادی کنٹرول کرنے کے لیے کانفرنس عمران خان صاحب آئے عمران خان صاحب نے ان کی تعریف کی وہاں بھی ان کے بیٹے موجود تھے اور ہر وقت اپنے بیٹوں کو لے کر پھرتے تھے آج یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے اور جب یہ خود فیصلے کر رہے ہوتے تھے انہیں کسی کی فکر نہیں تھی نس ملک کی فکر تھی نس ملک کے بچوں کی فکر تھی جب نوازشب کی پارٹی صدارت سے ہٹائے جانے کے خلاف درخواست دائر ہوئی تو انہوں نے نوازشب کو نہ صرف مسلمی قنون نواز کی صدارت سے ہٹانے کا فیصلہ دیا بلکہ انہوں نے نوازشب کو سیاست میں حصہ لینے کے لیے تاہیات نہل قرار دے دیا جو کہ آئین کے بالکل متسادم تھا آئین میں کئی بھی تاہیات نہلی کا ذکر نہیں تھا تو پاناما کیس میں نوازشب کی نہلی سے لے کر مسلمی قنون کے کئی رہنماؤں کو توہین دالت میں سزاؤں تک یہ سارے فیصلے ساکر بنصار نے دیئے تھے اور یہ صاف نظر آئے کہ ایک سیاسی جماعت کے والے سے وہ ذاتی اناد کے شکار تھے آج وہ کہتے گی کہ آج جو شخص عدالتوں پر تنقید کر رہا ہے وہ کبھی عدالتوں کا جب منظور نظر آئے تو مان رہے ہیں کہ عمران خان کو انہوں نے لڑنا بنا کے رکھا ہوا تھا اور عمران خان کے لڑ پیار میں انہوں نے پاکستان کا ستیناس کر دیا تو یہ ان کے موں کو بھی بواسیر تھی تو جس سے ساکر بنصار آج اس خوف سے کہ ان کے بھی راز افشاں ہو رہے ہیں اور وہ ڈر بھی رہے ہیں انہوں نے پتا ہے کہ اب جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دیا ہے اور ان کا جو واتس اپ ہیک ہو گیا ہے تو ان کی سرویلنس ہو رہی ہے ان کے اوپر لوگوں کی نظر ہے مولانا فضل الرمان نے ایسے نہیں ان کے اوپر الزام لگایا تھا کہ وہ بھی بھی عمران خان کے سولدکار بنے ہوئے ہیں اور یہ بات انہوں نے مان لی کہ عمران خان سے ان کا رابطہ ہے واتس اپ کے چیٹ انہوں نے مان لی اب وہ کہتے ہیں میں مولانا فضل الرمان کو فون کر رہا ہوں اور ان سے پوچھنے کے لیے کہ انہوں نے کس بنیاد پر مجھ پر الزام لگایا تو مولانا میرا فون نہیں اٹھاتے یہاں تک یہ نہیں مولانا فضل الرمان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میرے پر الزام کیوں لگایا اور خود مان رہے ہیں کہ میرے واتس اپ میں یہ یہ گفتگو موجود ہے اور جن دو صافیز انہوں نے گفتگو کی دو لوگ کے ساتھ وہ چھوٹ بول رہے ہیں ایک کو کہہ رہے ہیں میرا عمران خان سے کوئی رابطہ نہیں لیکن فیض حمید سے کبھی ہیلو ہائے ہو جاتی ہے اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان کی عمران خان سے بات ہو چکی ہے عمران خان نے انہیں میسج کیا تھا پھر اس کے بعد کال کی تھی اور ان سے عدالتی کیسز میں مدد مانگی تھی تو دولوں جگہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں بلکہ ہر جگہ جھوٹ بول رہے ہیں آزیل آپ بتائے گا آپ سے کٹیگوری کلی کہا ساکیب نصار صاحب نے کہ جنر فیض حمید تو دعا سلام پھجواتے ہیں عمران خان سے رابطہ نہیں کیونکہ آپ نے ٹوئٹ کیا ہے انہوں نے باقی کٹیگوری کٹیگوری کلی کہا ایبسلوٹلی شازیب وہ بڑے کلیر تھے اس پر کہ میرا کسی قسم کا عمران خان صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہے بلکہ وہ یہاں تک کہہ گے کہ بڑی تحکیر آمیز ان کا جواب تھا کہ میں عمران خان کیلئے لابنگ کروں گا کیا میں ان سے کریکٹر میں کم ہوں یا میری جو میری جو کیپیبلٹیز ہیں یا میری جو ایبیلٹیز ہیں یا میری جو ذہانت ہے انٹلیکٹ ہے وہ عمران خان سے کم ہے کہ میں عمران خان صاحب کیلئے لابنگ کروں گا لیکن یہ میری لیے بھی بڑا شاکنگ تھا شازیب کی جو انہوں نے زاہد سے بات کی بعد میں کہ جی انہوں نے ایڈمٹ کیا اور میں اپنی بات پر بلکل قائم ہوں کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے عمران خان صاحب کے ساتھ لیکن انہوں نے جنرل فیض کا یہ ضرور کہا کہ وہ بالکل ان سے رابطے میں ہیں تو عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا وہ بھگتان بھگت رہے ہیں آج سب کچھ انہوں کے ساتھ ویسے ہی ہو رہا ہے بیماریوں پر مزاک اور سیاست کا سلسلہ انہی کے دور میں شروع ہوا تھا ورنہ اس سے پہلے سیاست در کچھ نہ کچھ رواداری رکھتے تھے اب ساکر مصار صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں نے عمران خان کو جزوی طور پر سارک ورمین قرار دیا تو میرے صاحب نے تین پوائنٹ تھے اور ان تین نقاط پر میں نے ان کو سارک ورمین قرار دے دیا تھا اب وہ تین نقاط کیا تھے بنیگالہ کا گھر عمران خان صاحب کی آفشئر کمپنی اور فورن فنڈنگ کیس یہ تینوں ثابت ہو چکے کہ عمران خان صاحب ان میں غلط ہیں فورن فنڈنگ میں تو ان کو ان کا ٹرائل شروع ہو گیا ہوا ہے اور لیکشن کمیشن اس پر فیصلہ دے چکا ہے بنیگالہ کا گھر ساکر مصار صاحب نے ریگولرائز کر دیا تھا جس کے اوپر یعنی وہ ان لیگل لینڈ تھی قبضہ کیا ہوا تھا اور کچھ پیسے دیکھ کر وہ لیگل ریگولرائز کرا دیا گیا جبکہ اسی دوران جب عمران خان کا گھر ریگولر کیا جارہا تھا عمران خان پاکستان کے بہت سے شہروں میں تجاوزات کے خلاف اپریشن کرارہ تھا اور لوگوں کے گھر گرارہ تھا کراچی سے لے کا پشاور تک لوگوں گھر گرائے جارہے تھے عدالتیں بھی کر رہی تھی لیکن عمران خان صاحب اس میں شامل تھے اور عمران خان صاحب نے اپنی آفشئر کمپنی جو کہ انہوں نے میڈ نائنٹیز میں کہیں ارلی نائنٹیز میں بنائی اور پھر وہ ایمنیسی سکیم میں اس کو ڈیکلیئر کیا جو جنرل مشرف کے دور میں دی گئی اور اس کے بعد یہ کیس آیا ساکر بنصار صاحب کے پاس تو انہوں نے کہا کہ عمران خان تو اس کا ڈیریکٹر نہیں تھا جب وہ ڈیریکٹر نہیں تھی تو اس کے اوپر کوئی ان کے اوپر کوئی کیس بنتا نہیں ہے تو یہ کیس انہوں نے خرج کر دیا اور جو آخری تھا وہ تھا بنی گالا کا جو گھر تھا جو ریگولارس قرار دیا تھا اس کی ملکیت کے حوالے سے جو ڈاکومنٹ عمران خان صاحب نے جمع کر رہے تھے وہ ڈاکومنٹ جن بینکوں سے آئے وہ بینک کی نہیں تھے بینک بند ہو چکے تھے اور جب بھی کوئی برونے ملک سے کوئی دستاویزات لائی جاتی ہیں وہ وہاں سے اٹیسٹ کرا کے لائی جاتی ہیں کوئی عدالت کوئی ایسا ڈاکومنٹ ایکسپٹ نہیں کرتی جس کی اٹیسٹیشن نہ ہوئی ہو نواز شریف کے جو اکامہ لائی گیا تھا وہ یو ای گورنمنٹ نے اس کو ٹیسٹ کیا تھا تصدیش شدہ تھا تو وہ بھی اپنے یعنی ایسی دستاویزہ جو جالی فیک نظر آ رہی تھی تو ساکر بن نصار صاحب نے عمران خان صاحب کو ان تینوں مقدمات میں جو کہ جھوٹے تھے جس میں عمران خان صاحب اسے وقت پھن جاتے صادق اومین قرار دے دیا آج وہ کہتے کہ میں نے میریٹ میں دیا تھا جزوی صادق اومین دیا تھا پورا نہیں دیا تھا پانچ سال آپ کو خیال نہیں ہے کہ میں نے جزوی دیا تھا یا فول دیا تھا آج کیوں خیال آیا ہے ساکر بن نصار صاحب آج اس لیے آپ کو خیال آیا ہے کہ آپ کی پکڑ شروع ہو گئی ہے یور ٹائم سٹارٹ نو تو گبرہت تاری ہے ان کے اوپر گھسدل آدمی ہے یہ جو زیادہ زور زور سے بولتے ہیں اور زیادہ بڑھ کے مارتے ہیں اندر ان کے کچھ نہیں ہوتا میں نہیں وہ لفظ دنانا چاہتا جو عمران خان برال بھٹو کے لیے بولتا ہے کیونکہ خود ٹانگ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ محاورہ ان پہ بھی صادقاتا ہے کہ کامپیں ان کی بھی ٹانگ رہی ہیں اور ان کی ٹانگیں بقیدہ کامپ رہی ہیں کچھ اور خبریں میں آپ کو بتا دوں ایک بات تو تیہ ہو گئی ہے جو گفتگو آڈیو ویڈیو یہ ساری آ رہی ہے کہ بڑی سخت قسم کی سرویلنس ہو رہی ہے بہت سخت قسم کی سرویلنس ہو رہی ہے اور اتنی زیادہ لاپروائی سے لوگ اسپیکٹ کر اور ایک اور خبر آپ کے ساتھ وضاحت کرنی ہے وضاحت اس لیلی نہیں کرنی کہ ہم سے کسی نے کہا وضاحت کر دے لیکن اخلاقی ذمہ داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے چونکہ وہ ایک جنرلیسٹ حسن نیوب صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا تھا وہ چونکہ کورٹ بوٹر ہیں اور آثنٹک سمجھ جاتے ہیں کہ لاہور میں جو ایس پی آئے تھے عمران خان صاحب کے گھر گئے تھے اور انہوں نے نوٹس کی تعمیل کر آئی تھا انہوں نے کورٹ عمرتہ بندیال صاحب کے دماد ہے تو ان کے دماد نہیں ہیں یہ وضاحت ضروری ہے اور اس کی تصحیح کر لی جائے اور بہت سے لوگوں نے مجھ بھی میرے جو پروگرام اس کے نیچے کمیٹس میں بتایا کہ وہ نہیں ہے اور پھر میں نے جب اس کو دیکھا ویریفائی کیا تو ایک دو اور جو وی لاؤگر جنہوں نے یہ کلیم کیا تھا وہ بھی اس میں سے آہ سٹیپ آؤٹ کر گیا اور میں نے پھر کنفرم کیا تو پتہ جلا کہ نہیں یہ انفرمیشن آہ ایکچولی درست نہیں تھی تو اس پہ ظاہر آہ خلاقی ذمہ داری کہ آپ اس میں سے نکلنے ہم کو عمران خان تھوڑی گلتی نہ مانیں گے گلتی کرے تو مانیں گلتی ماننے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا گلتی انسان نہیں کرتے تو جناب کل سلام بات کے سیشن کور کے جج زفر قبال صاحب نے عمران خان صاحب کے وارنٹ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا کل عدالت میں یہ گئے تھے اور انہوں نے وارنٹ آہ منسوک کرنے سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کو آہ آج یعنی سات مارچ کو ہر صورت پیش کیا جائے تو آج عدالت کو بتایا جائے گا کہ عمران خان صاحب پیش نہیں ہو رہے اور وہ کہتے ہیں جی میں نو مارچ کو آوں گا اور وہ بھی آہ کچیری نہیں آوں گا وہ جا رہے ہے اسلام بات میں جو ان کے خلاف آہ وہ جو اقدام قتل کا کیس ہے آہ اس میں پیش ہوں گے کسی اور عدالت کے اندر تو اس کے اوپر کیا کرنا تو اس بات کا امکان ہے کہ یا تو آج جا سب ایک بار پھر موقع دیں گے پولیس کو گرفتار کر کے لائیں ورنہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد ان کے اشتہاری ہونے کا جو عمل ہے وہ شروع کیا جائے گا اس کے لئے ایک اور خبر مریم نواز صاحبہ کے حفاظے سے کہ ان کو بھی گجرہ والا کی مقامی دالت نے طلب کر رکھا ہے آہ ان کے انہوں نے گجرہ والا میں جو جلسہ کیا تھا جلسے میں انہوں نے ٹرک چلا کے دکھایا تھا اور ہی کہا تھا کہ اب یہ نہ کہنا کہ ٹرک جو ہے آہ وہ مریم چلا رہی ہے اور وہ ٹرک آہ آہ اس گفتگو میں آئی تھا جو فواز چودری کی اپنے بھائی فیصل چودری کے ساتھ ہوئی تھی اس آپ کو پتہ ہی ہے تو وہ اس پہ ایک مقامی دالت میں درخواست دی گئی ہے کہ جناب مریم نواز نے اب کا جو گجرہ والا میں جلسہ ہوا اس میں جو ہے وہ آہ وہ جھولے اتار دیئے گئے پارک سے اور اس کو پاکسی پارک میں جلسہ ہوا تھا درخت کار دیئے گئے اس کے خلاف درخواست میں مریم نواز کو جو ہے وہ طلب کیا ہوئے تو مریم نواز جو ہے وہ آج پتہ نہیں جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے اس پہ جو سب سے اچھا ٹویٹ کیا تھا نا میں ساکم نصار صاحب کے حوالے صاحب کو بتا دوں آہ اس پر جو سب سے اچھا ٹویٹ کیا وہ کیا جسٹس ریٹائیڈ شاکو صدیقی صاحب نے انہوں نے کہا میا ساکم نصار صاحب آپ کی کتاب آہ آپ کے مرنے کے بعد شائع ہوگی یا نہیں ہوگی مگر اپنی زندگی میں انصافی بدریانتی بدنوانی بدتہزیبی بے ایمانی کا انجام اپنی اولاد کے دکھوں کی صورت میں دیکھیں گے دوسروں کا رزق حلال چھین کر اکربہ پروی سے خرام کھلانے کے نتائج بھی دیکھیں گے تو حوصلہ رکھ سونے آہ پاٹم لین یہ تھی کہ جناب ہون ہوصلہ رکھو اگر آپ نے وہ کام کی ہے وہ کارنامہ ہائے سر انجام دیئے ہیں تو پھر ہون جڑا نہ کہتے ہیں ہور چھپو اب وہ ٹائم آیا پے بیک کا تو وہ ٹائم حوصلہ رکھیں عمران صاحب بھی حوصلہ رکھیں ساری جنگی عمران صاحب میں کہتے رہے نا گبرانہ نہیں حوصلہ رکھیں تو آج ان سے درخواست ہے کہ وہ بھی نہ گبرائیں اور ساکر بنصار صاحب بھی نہ گبرائیں کہانی کے یہ دو کردار جو ہے یہ اب وہ چڑ گئے پٹھڑی کے اوپر اور میں نے کوئی بتایا تھا کہ مارچ بہت بھاری ہوگا خاص سب کے لئے اور مارچ اپنے غاز کے ساتھ ہی بھاری ہو چکا ہے اور ابھی تو نیندیں اڑی ہوئی ہیں نو مارچ کو نیپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے وہ بھی نوٹس کی تعمیل کرا لی گئی ہے نیپ کی ٹیم زمان بھاری کا پھرہ لگا چکی ہے تو اب تک کے لئے اتنے یہ آپ سے ملاقات ہوتے کے لئے بھی لوگ میں اپنا گرد انواقلوں کو بہت خیال لگی ہے